وہ زمانہ نہ جانے کہاں چلا گیا کدھر چلے گئے وہ دن آج لوگ ترستے ہیں ان دنوں کو اور یاد کرتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے مہانہ اخراجات کو بھی پورا کرتے تھے اور بچت بھی کرتے تھے آج کل ایسے زمانے میں جہاں سونا بھی مہنگا ہے روز مرہ کی اشیاں بھی مہنگی ہیں جہاں کھانے پینے کے اخراجات بھی بہت مہنگے ہیں بچوں کی شادی کا تصفر کرنا بھی آج کل لوگوں کو بڑا محال لگتا ہے ایک غریب آدمی جو ہے اپنی بیٹی کے کس طرح سے ہاتھ پیلے کرے گا کس طرح سے اپنے بچوں کی شادی کرے گا ہر چیز کا ریٹ جو ہے وہ دگنا تگنا چار گنا ہو گیا میں بات ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں آپ عام اشیاں کی کھیمتیں دیکھ لیں تو یہاں پہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنا صرف پیٹرل کی کیا آپ کھیمتیں لگا لیں گیس کی لگائیں بجلی کی لگائیں اس لیے میں لہور کے جلسے میں میں نے دو بجلی کے بل لوگوں کو سنائے تھے سنے تھے یا نہیں سنے تھے کہ میرے زمانے میں الحمدللہ جو بل تقریبا مجھے صحیح فگرز یاد نہیں ہے بل میرے پاس پڑے ہوئے ہیں اگر کسی کا بارہ سو روپے بل آتا تھا تو اس کا آج پندرہ ہزار روپے بل آتا ہے اگر اس زمانے میں کسی کا کوئی چھے سر روپے بل تھا تو اس کا بل آج دس ہزار روپے آتا ہے یہ کیا ہو گیا ہے یہ کوئی بھرکت اٹھ گئی ہے ہمارے معاشرے سے کیا ہوا کیا ہے ہمیں نظر کھا گی کسی کی کوئی نظر لگ گئی ہمیں ہم اپنا بالکل یہ نہیں سمجھ آتی کہ ہم کما کیا رہے ہیں اور خرچ کیا کر رہے ہیں کدھ سے پیسہ آتا ہے کیسے جلدی سے نکل جاتا ہے اور اس کے بعد پندرہ دنوں کے بعد بہینے کے پندرہ دن گزرتے ہیں تو پندرہ دنوں کے بعد سوچ رہے ہوتے ہیں اگلے پندرہ دن کیسے گزریں گے یہ عملن صورتحال ہے تعلیم مہنگی ہے بچوں کی کپڑے مہنگے ہیں ان کے جوتے مہنگے ہیں ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے میں نے کبھی اتنی مہنگائی اتنی تیزی کے ساتھ کسی ملک میں نہیں دیکھی اور وہ میں اور مجھے وہ وقت یاد آتا ہے دوزار سترہ دوزار تیرہ نہیں دوزار سترہ کی بات کر رہا ہوں میں یہ جو میں نے ابھی قیمتیں بتائیں آپ کو دوزار سترہ کی قیمتیں بتائیں دوزار سترہ کے بعد جو ہم جب مجھے فارغ کر دیا گیا کہ میں نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی لہذا وزرعظم تمہاری چھوٹی اور فارغ کر دیا گیا تو اس کے بعد کوئی پھر ہماری حکومت کوئی رہتی کوئی ہماری حکومت نہیں تھی وہ برائے نام تھی دوزار اٹھارہ میں پھر الیکشن ہوئے اور جس طرح سے پھر الیکشن سے باہر رہے میں جیل میں تھا الیکشن میں نہیں لڑ سکا اور یہ جیل میں تھی والدہ اس کی فوت ہوتی ہے یہ جیل میں ہوتی ہے میری بیوی فوت ہوتی میں جیل میں ہوتا ہوں خبر ملتی ہے جیل میں کہ آپ کی بیوی فوت ہو گئی میں اس کو جا کے میں ان کو کہتا ہوں کہ میں خود جا کے ان کو بتاؤں گا آپ جیلونوں کو میں نے کہا آپ مت جائیں وہ پتہ نہیں برداشت کر پائے گی نہیں کر پائے گی میں خود جاؤں گا پھر میں جا کے اس کو بتایا میں نے کہ آپ کی والدہ فوت ہو گئی ابھی اس طرح کی خبریں جب جیلوں میں ملتی ہیں کیا گزرتی ہوگی انسانوں پہ ہم جیسے لوگوں پہ کیا گزرتی ہوگی جیسے سوچیں ہم دادا لگائیں گرا تو یہ ہم نے دکھ جھیلے ہیں مصیبتیں برداشت کی ہیں لیکن آج پھر اللہ کے فضل و کرم سے اپنی قوم کو یک جا کرنے کے لئے